امجد ساکیب ان شخصیات میں سے ہیں جن پر صرف پاکستان نہیں مسلم امہ کو آنے والی کئی صدیہ تک فخر کرنا چاہیے پاکستان کی سیول سروس کا قد بھی باقی تمام اداروں سے اس لیے زیادہ بلند دکھائی دیتا ہے کہ اس کے دامن میں امجد ساکیب کا وجود افتابت تازہ کی طرح جگ مگاتا ہے امجد ساکیب کی اخوت کا کمال یہ ہے کہ جس وقت پوری دنیا ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے عالمی مالیاتی نظام کے آٹوپس جیسے شکنجے کے تحت دنیا کے مفلوق الحال پسمندہ اور پیسے ہوئے طبقات کو جال میں پھانسنے کے لیے سود کی غلازت میں لتھرا ہوا مایکرو کریڈٹ نظام نافذ کر رہی تھی جن کی شرح سود 26 فیصد سے لے کر 75 فیصد تک جاہ پہنچی تھی اور کرس ادا کرتے کرتے غریب کی بیل سونے کا زیور اور زمین تک کرک ہو جاتی تھی ایسے میں اخوت نے دو ہزار ایک میں چند ہزار کی سرمایہ کاری سے بلا سود کرزہ دینے کا اعلان کیا اور آج وہ انیس سال بعد اس وقت چیلیس لاکھ غریبوں اور مسکینوں کو چھوٹے کاروبار کے لیے ایک سو دس ارب روپے کے کرزے دے چکی ہے یہ جدید انسانی تاریخ میں کسی بلا سود کرزے کی سب سے بڑی مثال ہے چھوٹے لوگوں کو سودی کرزے مایکرو کریڈٹ دینے کا آواز ورلڈ بینگ نے اپنے سرمایے سے بنگلہ دیش کے محمد یونیس کے گرامین بینگ سے کیا تھا اور پھر اسے دیگر پروردہ لوگوں کی طرح نوبل انام بھی عطا کیا گیا اور اس پرگرام کو دنیا کے غریب ملکوں میں بھی پھلایا گیا یہ ایک خاصتان کاروباری ساہو کرانا کرزے کا تصور تھا جس میں امیر سرمایہ کاری کرتے تھے اور غریبوں کو معمولی سودی کرزے میں پھنسا کر ان کے پاس موجود کلے کائنات بھی ہتھیا لی جاتی تھی جبکہ امجد ساکب کا بلہ سودی کرزوں کا نظام اسلام کے ذریعے اصولوں پر مبنی ہے اور اس کی واپسی کی شرح تقریباً سو فیصد ہے اسے کسی کی جائیدات کرک نہیں کرنا پڑتی دوسری جانب ورلڈ بینک آئی ایم ایف ایشین بینک اور آغا خان کی قیاریوں سے ایسا ہی ایک پروگرام شکلیں بدل بدل کر پاکستان میں جاری کیا جاتا رہا ہے حیران کن بات ہے کہ اس پروگرام کی نظرے ساز قیادت بھی سیول سرویس کے شعیب سلطان کے حصے میں آئی جنہوں نے آغا خان رورل سپورٹ پروگرام سے آغاز کیا پھر ان کا فلسفہ پورے ملک میں مایکرو کریٹسکیموں کے لیے ایڈیل بن گیا مشرف کا انجی اوز کا زمانہ تھا ان پندرہ برسوں میں اسلام آباد ایسے لگتا تھا جیسے وہاں عالمی اور مقامی انجی اوز کی کیٹ واک ہو رہی ہے شاندار دفاتر بڑی بڑی گاڑیاں کمپیوٹر اور پاور پوائنٹ سیمینار ورکشاب سیول سوسائیٹی نام کی چڑیاں تراشی گئی وہ سیول سوسائیٹی جس کا ذکر جان پرانکز نے اپنی کتاب ایک معاشی غارت گھر کے انکشافات کانفیسیشن آف این ایکنومک ہٹ مین میں کرتا ہے جن کی زندگی کی کوئی ایک چیز بھی غربت سے آشنا نہیں ہوتی لیکن وہ غریبی دور کرنے کے لیے کمپیوٹر رائز پروگرام پیش کر رہے ہوتے ہیں مکمل مغربی تہذیب میں رچے بسے لوگ جن کے گھروں میں پاکستانی ثقافت دیوار پر لگی چنگیر داخلی دروازے کے پاس رکھے چرخے اجرک کے بنے ہوئے وال ہینگر اور ریلی کے ڈیزین کے لٹکے پردے اسلام آباد کی اس انجیوز والے حجومیں ماہرین میں ثانیہ نشتر بھی جلوہ افروز ہوئیں بنیادی طور پر ماہر امراض قلب مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب میں جائنٹ سیکرٹری ہیلڈ تھا وہ پیمز میں اسی حیثیت سے نوکری کرتی تھی سردار اب تو رب نشتر کے خاندان کی چشم و چراغ کہاں اپنے ٹھکانہ مستقل ایک سرکاری نوکری میں رکھ سکتی تھی انہی دنوں میں نوکری چھوڑی انہوں نے اسلام آباد کی انجیو فیشن کو اپنایا اور اپنی انجیو ہارڈ لائف ہیلڈ کے نام سے بنا لی انجیو ہلکوں میں مشہور تو وہ پہلے سے ہی تھی یوں ان کی انجیو گلوبل کلنٹن کی گلوبل انٹائیٹیف سے 2008 سے 2013 تک فنڈ ملتے رہے شویب سلطان کے آہ خان رولر سپورٹ پروگرام سے لے کر عمران خان صاحب کے احساس پروگرام تک اس عالمی ایجنڈے کا سفر بہت طویل ہے اس سفر کا سب سے بڑا پڑاؤ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا جسے پیپلسپالٹی کی حکومت نے جولائی 2008 میں فرزانہ راجہ کی سربراہی میں شروع کیا جو ورل بینک، ایشین بینک اور دیگر ڈونرز کی سرمایہ کاری اور حکومت کی خطیر رقم سے شروع کیا گیا نومبر 2013 میں سینیٹر انور بیگ اس کے چیئرمین بنے اور پھر ماروی میمن انور بیگ کے دور سے آج تک ثانیہ نشتر اس پروگرام کے بورڈ کا حصہ چلی آ رہی ہے معلوم نہیں کیا وجوہات تھی کہ عمران خان کی نگاہ انتخاب ماروی میمن کو ساتھ نہ رکھ سکی حالانکہ انہیں تو دو مقالفین مشرف اور نواز شریف دونوں کے دفاع میں کمال ملکہ حاصل تھا اس صلاحیت میں وہ فواد چودری کی ہمپالہ تھی مگر سہاگن وہی جو پیا من بھائے بہرحال ثانیہ نشتہ 2018 میں اس پروگرام کی چیئر پرسن بن گئی بینظیر انکم سپورٹ کی بنیادوں پر استواریہ احساس پروگرام مکمل طور پر ڈیٹا بیس پروگرام ہے جس میں نادرہ ہے کمپیوٹر رائز انفارمیشن ہے جس طرح کے ڈیٹا معلومات فراہم کرتا ہے وہی فیصلہ کن ہوتی ہے کہ مستحق کون ہے یہ پروگرام ایک سفید پوش کی آنکھ کا آنسو اور ایک عزتدار غریب کی بے کسی کا برائراز ملا خط نہیں کر سکتا یہ بائیس کروڑ لوگوں میں سے کسی ڈرون کی طرح لوگ منتخب کرتا ہے اور پھر انہیں ایک میدان میں اکھٹا کرتا ہے اور نوٹ پھینک کر چلا جاتا ہے اس کے مقابل ڈاکٹر عمدت ساکب کا پروگرام اسلام کے اس بنیادی کمیونٹی سینٹر مسجد سے شروع ہوا تھا اور آج تک انہی مساجد کو مرکز بنا کر چل رہا ہے دنیا کے ہر غربت کے خاتمے کے پروگرام کا ایک انتہائی انتظام اخراجات پر خرچ ہوتے ہیں کئی حال احساس پروگرام کا بھی ہے جبکہ اخوت کا خرچہ نہ ہونے کے برابر ہے عمدت ساکب کا مارڈل سیدن الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کردہ موقعات مدینہ پر رکھا گیا ہے جہاں ایک محلے میں موجود لوگ اپنے محلے کے لوگوں کا خیال کرتے ہیں عمدت ساکب نے کل میرے پروگرام میں بتایا کہ کرونا ایک جنگ ہے وہ جنگی حکومتیں نہیں عوام لڑتے ہیں آگ جب لگتی ہے تو پہلی بالٹی محلے والے ڈالتے ہیں حکومت کا کام صحت دینا ہے راشن دینا نہیں وہ راشن دینے میں علج گئی تو کچھ نہ ہو سکے گا راشن دینے کے لئے علاقائی سطح پر مسجد میں کمیٹیا بننا چاہئے محلے دار کو علم ہوتا ہے کہ کس شخص کو کیا ضرورت ہے محلے دار کو علم ہوتا ہے کہ کس شخص کی کیا ضرورت ہے اگر کسی کو مسجد کے نام سے کوئی چڑھ ہے تو سرکاری اسکول یا کسی مزار کو مرکز بنا کر یہ کمیٹی بنا لے کچھ علاقے مکمل امیر اور کچھ مکمل غریب ہیں اس طرح موقعات کے اصول پر ایک امیر علاقے کے سپرت کئی غریب علاقے کیے جا سکتے ہیں گلبرگ والے پڑوسی گرو مانگٹ کے گاؤں دیکھیں ڈیفینس والے اپنے اردگر کے ماحول کو دیکھیں ہر علاقے میں ہی اللہ نے امیر اور غریب کی ایک تقسیم رکھی ہے وہ علاقے ہی سے موقعات کی بنیاد مسئلہ حل ہو سکتا ہے پورے ملک میں جتنی مساجد یا اسکول ہیں وہ ایک سو گھروں سے زیادہ کی دوری نہیں بندی یہ ایک کلسٹر یا انتظامی یونٹ بنایا جا سکتا ہے ان گھروں میں صاحب حیثیت بھی ہوں گے غریب پروسی بھی ہوں گے اور اب تو لوکل انجیوز بھی بہت زیادہ ہو چکی ہیں یہ سب لوگ مل کر موقعات مدینہ کے طور پر لوگوں کے گھروں میں بٹھا کر عزت سے کھانا کھلا سکتے ہیں محلہ کی کمیٹی میں کوئی کسی سے چھپا نہیں رہتا کوئی بھوکا نہیں رہ سکتا انجیساکم نے کہا کہ گوڈ گورننس کے چار بنیادی اصول ہیں اکاؤنٹو بلیٹی پارٹیسپیشن ٹرانسپرنسی اور قانون کی بلدستی اور رول آف لا یہ چاروں اصول ایک مسجد میں بنی ہوئی کمیٹی میں اپنے آلہ سطح پر اپنائی جا سکتے ہیں اللہ کا خوف مسجد کی عظمت اور اللہ کی برکت ساتھ شامل حل ہوگی ایسا کرنا بغیر کسی میٹنگ اور بریفنگ کے بغیر صرف ایک دن میں پورے ملک میں ممکن ہے اگر کسی علاقے میں وسائل کی کمی ہو تو پہلے بڑی تنظیمیں الخطبت یا سیلانی وغیرہ اور پھر حکومت بھی حصہ ڈال سکتی ہیں یہ ہے وہ مارڈل جس میں عورتوں کی لمبی لائن لگتی ہے نہ سر کو پر راشن مانگنے والوں کا حجوم ہوتا ہے اور نہ ہی ایک گھر میں کئی کئی لوگ غلطی سے امداد پہنچاتے ہیں اس جنگ کے عالم میں پاکستان کو امداد سا کے مارڈل کی ضرورت ہے جو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موقعات پر مبنی ہے اسی طرح سے دلسلس ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاں کہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے